اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امیر ہے تمام خیریت سے ہوں گے آج کیسے یوٹی کے اندر علامہ ایک بات اوپن جو نئی پولیسی ہے اس کے حوالے سے آج کیسے یوٹی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی تمام کلاسکی طالب علموں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ لوگ لیکھا کرنا ہے ویڈیو کو رائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا جو بغیر آپ اٹھائیں ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کر دی ہیں جو میرے پرانے سونس ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے میرے چینل کے پر ریگلر جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس پولیسی کے حوالے سے آر ریڈی سے انفرمیشن مل چکی ہے اور ابھی میں نے جو پولیسی بتا رہا ہوں یہ یونورسٹین نے ابھی چینج نہیں کی یہ تقریبہ اس سمسٹر کے اندر یونورسٹین نے چینج کی ہے تو اس کے بعد یونورسٹین نے اسی پولیسی کے مطابق اپنے ریزارٹ کو جاری کی ہے اور ان فیوچر جو ریزارٹ جاری ہوں گے اس کو حوالے سے یونورسٹین نے کہا ہے کہ بچوں کے ایک دفعہ دوبارہ یہ ریوائز کروا دیں یہ دوبارہ سے بتا دیں کہ اس پولیسی کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح سے سبجیکٹس کے اندر پاس ہونا ہے تو سب سے پہلے میٹرک ایف آئیکوم بی اے بی کوم والے جترے بھی طلبہ ہیں آپ جو پیپر دیں گے اس پیپر کے جو سیونٹی پرسنٹ نمبر ہوں گے وہ آپ کی فائنل زیادہ کے اندر شامل ہو جائیں گے اور تیس پرسنٹ آپ کی اسائیمنٹ کے نمبر ہوں گے اگر آپ پیپر کے اندر زیادہ اچھی نمبر حاصل کرتے ہیں اور اسائیمنٹ جمع نہیں کرواتے پھر بھی آپ پیپر کے اندر پاس ہو جائیں گے اس کے علاوہ آگے جو کلاس ہے اس کے اندر بی ایڈ بی ایس ایم ایڈکیشن یعنی جتکی ورکشاپ بھی ہوتی ہیں کوئز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسائیمنٹ بھی ہوتی ہیں اور پیپر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے بی ایڈ کی جو پولیسی ہے وہ میں آپ کو سکریلی کو پر دکھا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے بیس پرسنٹ آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر ہوتے ہیں اور تیس پرسنٹ آپ کی ورکشاپ اور پوز کے نمبر ہوتے ہیں اور پچاس پرسنٹ جو نمبر ہیں وہ آپ کے پیپر کے شامل کیے جاتے ہیں ابھی یہاں پر بچوں کو یہ کنفیجن ہوتی ہے کہ ان کے پیپر کے اندر ساٹھ نمبر ہوتے ہیں ستر نمبر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ورکشاپ بھی اٹینڈ نہیں کی ہوتی اسائیمنٹ بھی جمعہ نہیں کروائی ہوتی اور پوز بھی اٹینڈ نہیں کیا ہوتا پھر وہ ریزارٹ کے اندر فیل ہو جاتے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم فیل کیوں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ پیپر کے اندر پچاس نمبر لینے ہوتے ہیں یہ پچاس سے زیادہ نمبر لینے ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر بھی آپ نے پچاس نمبر لینے ہیں آپ نے بچوں کو پچاس نمبر کی ضرور سمجھ آ جاتی ہے لیکن مجموعی طور پر پچاس نمبر کیا ہوتا ہے تو ابھی فار ایک ایک بچے نے پچاس نمبر حاصل کی ایم پی ایڈ کے تو اس کا 50% بنے گا 25 یعنی کہ 25 نمبر آپ نے پیپر کے اندر لی ہیں اس کے بعد باقی assignments ورکشاپ اور قویز میں سے ہی آپ کو 25 نمبر چاہیے ہوں گے پھر آپ کے 50 نمبر بنے گے تو یہ نمبر جو ہے یہ مجموعی نمبر کہلاتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ نے اپنا result کو چیک کرنا اور باقی جتری بھی classes ہیں جس کے اندر قویز نہیں ہوتا اس کے اندر پیپر کے نمبر 60% ہو جاتے ہیں جس کے اندر قویز ہوتا ہے اس میں پیپر کے نمبر 50% ہو جاتے ہیں تو اس policy کی تحت جو انورسٹی نے آپ لوگوں کا result anounce کیا اگر اس کے بعد تو مزید پرمار چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا آج کی سوڈیو یہی پرنٹ کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ